نوجوان نا نوجوان ایک عالم دین کل آیا اگل بڑی توجہ نہ سنے ہو آکے کہن لگا کہ عالم صاحب میں تمہیں ایک گل تھوڑا شیئر کرنی ہوں نا کیا دس وہ نوجوان کہن لگا کہ تسی نے کو پرہیز گار ہے سواستے تھوڑا گل دل دی شیئر کر لگا کہ میں اپنے والدین ہر چیز لے آکے دینا والدین میرے نال نے اگل بڑی توجہ نہ سنے ہو جیڑی چیز میرا باپ کہندہ ہے میری ماں جڑی چیز میرے کلو مانگ دیئے میں انہوں لے آکے دینا جوتیاں تک کپڑیاں تک ہار ہونا دی ضروریات زندگی جڑی ہے جیڑا بھی وہ کہندے نے کام ہو میں کرنا ہوں لیکن وہ پھر بھی میرے نال گسیت رہن دینا پھر بھی میرے نال نراز رہن دینا یہ مسئلہ پوچھے آپ وہ عالم دین نے انہوں دسیاہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیری گل میں سمجھنا ہے جڑی گل تو کیتی ہے میں ہر چیز اپنے والدین دی پوری کرنا جو مانگ دینے میں لے آکے دینا جیس چیز دا سوال کر دینے میں وہ پوری کرنا بندہ بھی کو درویشی علیم سی چنگا بندہ سی انہوں نے کہا پتر میں نے انہوں نے کال داس اے ہی تی وجہ انہوں نے نراز ہوں دی جڑا کام تو کرنا انہوں نے کہا اوکی میں مینہ لے انہوں نے ہر ضرورت پوری کرنا انہوں نے کہا میں نے ایک منٹ واسد داس جدو تم ماں دے پیٹ ویچ آیا سا نو مہینے تم ماں دے پیٹ ویچ رہے ہیں تیری ماں نے پہلا تیرے کپڑے لے کے رکھے سن کے نہیں سن رکھے ازرہ گالے درہ توجہ نہ سننا لی اتون دی گزارنا لی نہیں گالے بڑے ہوش نال بے کے سننا لی بابا جی پیونوں پتہ لگ جائے نہیں اللہ میں نے اولاد دین والا ہے ماں پتہ لگ جائے نہیں میرے پیٹ ویچ بچہ ہے بابا جی پہلا دو چار مینے اگر گرمیاں ہونے پتھلے کپڑے اگر سردیاں ہونے اگر نہیں ہونے نظر دسیو موٹے کپڑے پھر اگر سردیاں کمبل بھی ہو دا پھر بی 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 بستر بھی تیار کیتا جاند ہے ہج بچہ دنیا تے نہیں آیا انہیں مینے بعد ہونے ہیں دو مینے بعد ہونے ہیں تنہ مینے بعد ہونے ہیں ماں نے پہلا ہی کپڑے ہونے بندوست کی تایا باپ نے پہلا ہی کپڑے لیا کے دیش اڈے نے اوہ دا کمبل تک اوہ دا بسترہ تک ہر چیز گرمیاں نے تے گرمیاں دے مطابق سردیاں نے تے سردیاں دے مطابق انہیں کیا منو دس عالم دین کہنے لگا وے تو مانو پیٹ ویچ کیا سی بھی میرے کپڑے لے جے کہ نہیں جے لے جے نہیں جے لے تو لی لو تیرے بغیر کہن تو تیرے بغیر کہن تو تیری ماں نے تیرے اوندہ پہلے ہی بندوبست کیتا سی تیرے باپ نے پہلے ہی خرچا کار چڑے ہی سی پھر انہیں کیا تو دنیا تے آیا پھر کی ہویا تیرے باپ نے تیری جتی لے کے آیا اے جیدو بچہ بول دا نہیں نا چھوٹا جا بچہ ہوندہ وہ تو نہیں کہنے میری جتی لے ہوندی لیکن ماں پہ انہوں پتا ہوندہ جتی لے ہونی ہونی ہوندی اللہ کوالٹی دی سونی جتیوں سے بچے واسطے لے کے ہوندے پھر جیدو وڈا ہوندہ انہوں سیکل دی لوڈ پہن دی باپ کی کہنے دا وہ دی سیکل لے کے آنگا اے چھوڑے چھوڑے بچے چھوڑیاں سیکل آن اے دوزار دی سیکل لے لیے پتر نو چلانی بھی صحیح نہیں ہوندی پتر نو بینہ بھی نہیں ہوندہ تے باپ وہ دے وہاں سے سیکل لے کے آرہے ہیں وہ میرے پتر دی کوئی خواش نہ روے میرا پتر کسے والوں نہ بیکھے اوہ عالم صاحب کہیں لگے چلے یا تو کہنا کہ میں ہر ضرورت جو میرے کوئی سوال کر دیں میں دینا ماں انہیں کیا وجہ یہ ہے تو اپنی زندگی دے اندر تو کوئی بھی نہیں سی سوال کیتا تے تیرا ماں باپ تیرے بغیر سوال کرن تو تیری ہر چیز پوری کردہ سے کردہ سے سے دوسری نہیں کردے بیجے دسونا کردے ہو کے نہیں کردے تو انہوں پتہ ہوں دے کہ یار اے نیاں کاپیاں چاہیے دیاں چلو دو کاپیاں زافل لنے اگر وہ خراب ہو گئی ہیں اے کام آجنگی ہیں آجے بچے تھے نہیں کہنے بھی دو زافل ہے کہنے دے نا بچے کہنے دے نا میریاں وردیاں تینے لے ایک پارٹی دے دوسری پال آنگا باپ نو پتہ ہوں دا چلو دو تے نہ زافل چیزیں لے نہ وردی زافل لے انہوں پتہ ہے اوڈی سوچے اوڈا شاہورے وہ کہنے لگے ساری زندگی تیرے باپ نے تنو پوچھ کے تیریاں چیزیں لے ہوں دیا کہ پتہ ہے چیز چاہیے دیا لے آماں کے نہ لے آماں بغیر پچھن تو کدی باپ جیتو بزار گیا ہوئے فروٹ علی دکان تو انہوں نے پچھے ابھی پتہ کنے سے بکھائیں گا توجہ کرنی زرہ کالوال اے اپنی یہ تین ہے انہوں پچھے کنے کے لے کھاؤ گے انہوں تسیہ نار کھاؤ گے اس باپ انہوں جیڑی چیز پسان دون دی یہ نا وہ اپنے اولاد واسطہ لے لیندہ لیندہ ہے کہ نہیں لیندہ جا انہوں ذرا اندرو سنے ہو ہر چیز جیڑی انہوں پسان دون دی یہ اے فروٹ چنگ ہے اولی لیندہ وہ فون کر کے نہیں پوچھتا ویلی آماں کے نیہ لیندہ انہوں پتہ میری اولاد کھائے گی عالم صاحب کہنے لگے چلے تیرے ماں پہوں نے تیری ہر ڈمانڈ پوری کیتی ہے تو تنہوں پوچھ کے نہیں سن کر دے بغیر پوچھیوں کر دے سن اکھن لگے تیرا قصور پتہ کی ہے تو پوچھ کے کیوں چیز لیو ناں نہ دی اب ماں جی کپڑے لیندہ انہوں نے ماں نے کیا اکھنے مات کہنا نہیں پتہ آیا اب ماں جی جتی لیندہ اب بین کی اکھنے میں لیا اب بین کہنا چلے ٹھیک پتہ رہا یار جے والدین محسوس کرتا سی کہ ساڑی اولاد نے اس چیز دی لوڑے تو اولاد محسوس کیوں نے کر دی کہ ساڑی ماں نے اس چیز دی لوڑے ساڑی باپ نے اس چیز دی لوڑے فرمایا تو جی پوچھ کے او جیڑا کام کہندہ نے تو کارنا ہے تاہو ناں ناں دوکھ ہوندہ ہے کہ آج سانو پیو پتہ ناں دسنا پہندہ ہے کہ اب بینو یہ چیز دی لوڑے آج ماں ناں دسنا پہندہ ہے کہ آج تیری ماں ناں کپڑیاں دی لوڑے جتیاں دی لوڑے فلانی چیز دی لوڑے دسم دی لوڑنا پوے بغیر دسیوں یوں نہ دی جار ضرورتوں نہ دے سامنے راکھا پھر ویکھی تیرے ترازی ہوں دے نہیں ہوں دے اے سوال